السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة 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 على رسول اللہ اما بعد ایک بہن سوال پوچھتی ہیں کہ انہوں نے وقالت کی تعلیم حاصل کی لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی تو انہوں نے اس چیز کو باقاعدہ آگے جوب کی صورت میں اختیار نہیں کیا یعنی گھر سے باہر نکل کر انہوں نے بقاعدہ وقالت کا پیشہ اختیار نہیں کیا تو بہن یہ کہتی ہیں کہ اب الحمدللہ میں پردے کی پابند ہوں سو مصلاة کی پابند ہوں لیکن گھر والے میری جوب نہ کرنے کے اوپر مجھے تانے دیتے ہیں اسی طرح برکہ پہننے کے اوپر بھی میرے اوپر تنقید کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکل کر آپ کماؤ یعنی اس فیلڈ میں آگے جاؤ جبکہ میں گھر سے باہر اس طرح بے پردہ نہیں نکلنا چاہتی اور دوسری بات یہ ہے کہ میری جو چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں وہ بھی گھر والے پورا نہیں کرتے بلکہ پیسے چاہیے ہوں تو بڑی یعنی منت سماجت کے بعد تھوڑے بہت پیسے اپنی بنیادی ضرورت پورا کرنے کے لیے دیتے ہیں اور بہن یہ کہتی ہے کہ میں ابھی جلدی شادی بھی نہیں کر سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے سارے گھر والے بدات خرافات کے اندر مبتلا ہے یعنی آئے دن نظر و نیاز اور اس طرح کی چیزوں کے اندر تو میں نے گھر والوں سے یہ کہا کہ میں سنت کے مطابق یا شادی کروں گی کوئی کسی قسم کے رسم و رواج اور بدات خرافات نہیں ہوں گی تو اس حوالے سے میرے لیے شریح حکم کیا ہے کہ کیا میں گھر سے باہر نکل کر جوب کر سکتی ہوں میری بہن اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آپ کا سوال سن کر آپ کے گھر والوں کی حالت سن کر بڑا دکھ ہوا کہ اگر کوئی لڑکی واقعی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہے تو بجائے اس کے ماں باپ یا فیملی میمبرز خوش ہونے کے کہ ہماری بیٹی باپردہ باہیا ہے پھر بھی وہ بے شرمی اور بے حیائی کی حدوں کو پار کرتے ہوئے بیٹی کے برکے سے وہ جلتے ہیں یا اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کیسے عجیب بے ماں باپ ہیں کیسا عجیب گرانہ ہے کہ جو اپنی ہی گھر کی بیٹی اور بہن سے اس بات کے اوپر جلتا ہے کہ وہ پردہ کیوں کرتی ہے کیسے عجیب ماں باپ ہیں کہ جو اپنی بچی کی ضروریات خود پورا نہیں کرتے ہیں حالانکہ شریعت نے باپ کو مکلف بنایا ذمہ دار بنایا کہ وہ شادی سے پہلے لڑکی کی ضروریات پوری کرنے کا پابند ہے جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو خود اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں اور اپنی بچیوں کو گھر سے باہر نکالتے ہیں کہ جاؤ جی کما کے لاؤ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ بیٹیاں گھروں کی زینت ہوتی ہیں گھروں کی شہزادیاں ہوتی ہیں لہٰذا باپ کو چاہیے بھلے ہی وہ غریب ہے امیر ہے وہ بعد کی بات ہے لیکن اللہ رب العزت نے ہاتھ پاؤں تو سلامت دیئے ہیں وہ کما تو سکتا ہے محنت مزدوری کرے یہ بات بالکل غلط ہے کہ کوئی شخص اپنی بچی کو مجبور کرے کہ وہ باہر جا کر جاب کرے اور وہ کما کر لائے شریعت نے بیٹیوں کو گھر کی زینت بنایا کہ وہ گھر میں رہیں کمانے کی ذمہ داری گھر کے سربراہ پہ ہے والد پہ ہے یا بڑے بھائی پہ ہیں تو اس لیے والدین کی یہ بات کہ وہ اس فیلڈ میں آگے جائے یہ بالکل غلط بات ہے والد خود کمچور ہو تو وہ اپنی بیٹیوں کو یہ کہتا ہے کہ باہر جاؤ اور کما کے لاؤ کیا بیٹی کو اس نے اس لیے یہ تعلیم دلوائی تھی کہ وقالت کی کہ آج یہ تعلیم حاصل کرے گی وقالت کی ڈگری لے گی تو پھر یہ کمائے گی تو میں اپنے کندوں سے جو ہے وہ میرا بوجھ اتر جائے گا یہ بالکل غلط سوچ ہے تو اس لیے بیٹیوں کے اوپر کمانا جو ہے وہ شریعت نے نہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری آئیت کی یہ گھر کے سربراہ یعنی والد کی ذمہ داری ہے اور جہاں تک والدین جو ہے وہ پردے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو ان کا یہ اعتراض بھی بالکل بے بنیاد ہے کیونکہ پردہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کس ذات کے حکم کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور رہی یہ بات کہ جس طرح آپ نے یہ کہا کہ آپ کا پورا گرانہ بیداد اور خرافات میں مبتلا ہے تو میری بہن میں آپ کو یہ نصیت کروں گا کہ آپ کے اوپر یقیناً بہت بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن نممکن نہیں ہے اچھے طریقے کے ساتھ اپنے ماماں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اچھے رویہ کے ساتھ ان کو دین کی تبلیغ دیتی رہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے کہ جو غلط رسم و رواج کے اندر بیداد خرافات کے اندر وہ مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرما دے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو سرات مستقیم پر گھام ذر فرمائے باقی جو اس حوالے سے آپ نے پوچھا کہ آپ گھر سے باہر نکل کر جاب کر سکتی ہیں تو میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ جاب نہ کریں کیونکہ یہ آپ کے لئے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جب آپ گھر سے باہر نکل جائیں گی دیکھیں لڑکیوں کا گھر سے باہر نکل گا شریعت کے حدود و قیود میں رہتے ہوئے یعنی پردہ کر کے جو شریعت کی یعنی حدود و قیود ہیں قوانین ہیں پردے میں رہ کر کوئی خاتون گھر سے باہر نکل کر جاب کر سکتی ہے کہ جہاں پر مکس کیدرنگ نہ ہو مخلوط نظام تعلیم یا مخلوط ماحول نہ ہو تو وہاں پر وہ تعلیم یا جاب کر سکتی ہے لیکن جو وقالت کا شبہ اس میں آپ جانتی ہیں کہ اس میں سچ سے زیادہ جھوٹ چلتا ہے ایٹی نائنٹی پرسنٹ جھوٹ چلتا ہے سچ بولنے والوں کو تو کیس دیا ہی نہیں جاتا کیونکہ جو شخص سچ بولتا ہے اس کو ہرا دیا جاتا ہے یا اسے پیسے ہی نہیں دیا جاتے تو اس لیے یہ تو ایک الگ معاملہ ہے کہ جس کام کے اندر جھوٹ شامل ہو تو وہ جائز ہو ہی نہیں سکتا اور پھر دوسری بات کہ کوٹ کچاری کے اندر جب آپ جائیں گی تو وہاں پر مرد بھی ہیں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے آپ اپنے والدین سے یہ کہیں کہ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اگر گھر کی زینت ہے پردہ کرنا چاہتی ہے تو آپ اسے گھر سے باہر دکیل رہے ہیں ایسے معاشرے میں ایسے لوگوں کے مبین دکیل رہے ہیں کہ جو درندہ صفت معاشرہ ہے کہ جو لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے یعنی اللہ معاف فرمائے موجودہ دور میں بغیر کسی شریع ضرورت کے گھر کی بہن بیٹیوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تو یہ ساری سیچویشن یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر عزمائش ہے آپ صبر قدامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور کوشش یہ کریں کہ گھر سے باہر نہ نکلیں کیونکہ ایک دفعہ گھر سے باہر آپ نے قدم رکھ لیا جاب کرنا شروع ہو گئی پھر اس کے بعد آپ کو اگر مسلسل ناکامی کا سامنا رہا تو آپ مزید ڈس ہارٹ ہوں گی تو اس لیے والدین کے دواؤں میں آ کر قطن یہ قدم نہ اٹھائیں کل کو انشاءاللہ آپ نے گھر بسانا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت آپ کو ایک اچھا لائف پارٹنر دے دے گا پھر آپ کی انشاءاللہ یہ مشکلات آسان ہو جائیں گی اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے حاضر معایدی واللہ عالم بالصواب و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی